میں مسجد کے دروازے پر خڑا تھا میرا دل تیجی سے دھڑک رہا تھا میرے ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے آج میں پوزی دنیا ہار کر اپنے رب کے پاس آیا تھا میں نے ایک گہری سانس لی اور مسجد کے اندر قدم رکھا میری آنکھوں سے لگتار آنسو بہ رہے تھے مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں کتنے عرصے بعد مسجد کی طرف آیا ہوں میں سیدھا بجو خانے میں گیا مجھے بجو کرنا آتا تھا لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کچھ بھی نہیں آتا میں بلکل ناکارہ ہوں اچانک مجھے اپنے کندے پر کسی کے ہاتھ کا اس پرش محسوس ہوا میں نے مل کر دیکھا تو ایک شخص مجھے نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ شخص بولا کیا ہوا بیٹا بجو کرنا نہیں آتا شرم سے میری آنکھیں جھوک گئی تھیں میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آرے نوجبان ایسے شرمندہ نہیں ہوتے کوئی بات نہیں بھٹکے ہوئے راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائیں تو اس میں شرم کی کوئی بات نہیں آؤ میں تمہیں بجو کرنا سکھاتا ہوں میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے اس شخص نے مجھے بجو کرنا ایک ایک کر کے سکھایا بجو کرنے کے بعد وہ میرے ساتھ مسجد کے سہن میں آیا اور مجھ سے پوچھا نماز ادا کرنا آتا ہے میں نے سر جھکا کر نام سرح لا دیا اس نے کہا آؤ میری امامت میں نماز پڑھو میں نہیں جانتا تھا وہ کون تھا لیکن اس میں وہ مجھے کوئی فرشتہ لگ رہا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے بیسے ہی نماز پڑھنے لگا کیام رکوع اور سجدے میں میری حالت ایسی تھی جیسے میں ابھی ختم ہو جاؤں گا میری آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی آنسو نہیں رکے تھے نماز کے بعد جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو مجھے اپنا بجود کامتا ہوا محسوس ہو رہا تھا میں سچ میں پوری دنیا ہار چکا تھا اب مجھے اللہ کو جیتنا تھا اور اس کے لیے مجھے صرف سجدہ کرنا تھا آج جو باتیں مجھے معلوم ہوئیں ان کے بعد ایسا لگا جیسے میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں میں روتے روتے پھر سے سجدے میں چلا گیا تھا کافی دیر تک میں بہن ہی پڑا رہا کچھ دیر بعد جب میں نے سجدے سے صرف اٹھایا تو میرا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا میں نے خود کو سمحالا اور خاموشی سے مسجد سے باہن نکل آیا مجھے نہیں پتا تھا مجھے کہاں جانا ہے کافی دیر تک یوں ہی سڑک پر بینہ کسی مقصد کے گھومتا رہا کبھی کبھی سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی رات کا قریب ایک بج رہا تھا کچھ سوچ کر میں سمندر کے کنارے کی طرف چل پڑا مجھے پتا تھا کہ گھر پر میری بی بی پریشان ہو رہی ہوگی لیکن مجھے اس میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی آج میں نے جو خویا تھا اس کی خبر سن کر میرا سب چیزوں سے دلوں چاٹ ہو گیا تھا میں ریت پر چل رہا تھا اور نگہ آسمان پر تھی میری آنکھوں میں وہ اکس لہرار ہا تھا جو اکثر مجھے ہانے کی خواہش کرتا تھا میرے کانوں میں اس کی پیاری سی آواز گونج رہی تھی آمن تم لاؤ گے نہ مجھے سمندر پر میں تمہارے کندے پر سر رکھ کر پورا سمندر گھوموں گی پانی میں اتروں گی اور تمہارے ساتھ بہت آگے جاؤں گی بہت مجھ آئے گا آمن تمہاری سنگت میں یہ جندگی جنرے سے بھی خوبصورت ہو جائے گی دور کہیں گوجتی آواز ایک دم سے مدھم ہونے لگی تھی آنکھیں ایک دم کھل گئیں اور ایک بار میری آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے میں چپ چاپ جا کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے اپنے گجرے ہوئے بخت کی اور لوٹنے لگا رات کا دوسرا پہل چل رہا تھا میں بینا کسی مقصد کے انشٹاگرام چلا رہا تھا نید آنکھوں سے کوسوں دور تھی پہلے تو سوچا باہر چلا جاتا ہوں تھوڑی دیر گھوموں گا تو نید آ جائے گی مگر عجیب سی بے چینی تھی نید آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اچانک ایک آئیڈی سے مجھے سلام کا میسج آیا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سلام کا جواب دیا تو پتہ چلا وہ ایک لڑکی تھی جو کسی چیز کی مدد مانگ رہی تھی میں نے پوچھا کیا مدد چاہیے آپ کو اس نے کہا بس ایک بات پوچھنی تھی آپ نے شاید مجھے غلطی سے فالو کر دیا ہے بس آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ آئیڈی لاغن کیسے کرتے ہیں میں نے حیران ہو کر اس کی آئیڈی چیک کی باقی میں نے اسے فالو کیا ہوا تھا شاید انجانے میں ہو گیا تھا میں نے اسے طریقہ بتانا شروع کیا تو اس نے شکریہ کہہ کر بات ختم کر دی مجھے حیرانی ہوئی بھلا یہ کیسی لڑکی تھی میں تو باتیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے نید نہیں آ رہی تھی تو ٹائم پاس کرنا تھا لیکن یہ لڑکی تو روکی ہی نہیں میں نے پھر اسے میسیج کیا اور کہا تم لڑکیاں کتنی بیدل ہوتی ہو اپنا مطلب نکالتے ہی بھاگ جاتی ہو سامنے والا چاہے کتنا بھی ڈپریشن میں کیوں نہ ہو بجھے پوچھنے کی جہمت تک نہیں کرتی میرے میسیج کرتے ہی اس کا ریپلائی آگیا اور کہنے لگی ڈپریشن میں ہو تو نماز پڑھو قرآن کی تلابت کر لو تمہارا سارا ڈپریشن دور ہو جائے گا بلکہ ایک کام کرو تحجد کا بقت ہو رہا ہے اٹھو اور دو رکعت تحجد کی نماز ادا کر لو انشاءاللہ تمہارا ڈپریشن دور ہو جائے گا اور اپنے لئے دعا کرنا اور ساتھ میں تھوڑی سی دعا میرے لئے بھی کر دینا اللہ تمہارا بھلا کرے گا وہ لڑکی شاید کافی مجھا بھی تھی اس کے آخری الفاظ بڑے پیارے لگے میں نے پوچھا میں تمہارے لئے کیوں دعا کروں میں باتوں میں باتیں نکالنا چاہتا تھا اس نے طرح تو جواب دیا اگر کسی گریب لڑکی کے لئے دعا کر دوگے تو تمہارا کچھ چلا نہیں جائے گا اور اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ تنہائی کے عالم میں اپنے علاوہ کسی اور کے لئے مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا جلدی قبول کرتا ہوں اس کی اس بات پر میں جور سے ہنس پڑا تھا اس کا یہ لوجک مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا تھا میں اسے ان باتوں سے ہٹا کر اپنے مطلب کی بات پوچھنا چاہتا تھا میں نے پوچھا کبھی کسی لڑکے سے دوستی کی ہے تو وہ طرنت بولی نہیں استغفر اللہ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی لڑکے میرے لئے نام حیرم ہیں اور خدا حافظ تم بھی میرے لئے نام حیرم ہو اس لئے میں تم سے زیادہ بات نہیں کر سکتی مجھے تم سے ایک بات پوچھنی تھی وہ میں نے پوچھ لی اب اللہ حافظ میں طرنت ہی بے چین ہو گیا تھا میں نے جلدی سے کہا ارے بڑی مطلب پرست لڑکی ہو کام کے بقت ہی یاد نہیں رہا کہ میں نام حیرم ہوں تم جیسے دوہرے لوگ یہی کرتے ہو کام کے بقت کسی کو بھی اپنا بنا لیتے ہو لیکن جیسے ہی کام نکل جاتا ہے تو انہیں بھول جاتے ہو وہ طرنت ہی لڑنے والے موڈ میں آگئی تھی اور پھر میں یہی تو چاہتا تھا وہ مجھ سے لڑ رہی تھی اور میں اس کی باتوں کا مجھا لیتے ہوئے جواب دے رہا تھا میری اسے بات صبح کے ساڑھے پانچ بجے تک ہوئی تھی پھر اچانک مجھے ڈاڑتے ہوئے کہنے لگی تمہاری باتیں ختم ہی نہیں ہوتی فضر کی اجان ہو گئی ہے میں جا رہی ہوں نماز پڑھنے چلو تم بھی پڑھ لو اللہ سواب دے گا اور میرے جیسے گریب کے لیے دعا کرنا مت بھولنا کچھ نہیں جائے گا تمہارا کنجوس انسان وہ یہ بول کر رکی نہیں تھی میں نے اسے دو تین بار میسیج کیے لیکن اس نے نہ رکنا تھا اور وہ نہ رکی میں ایک عجیب سی الجھن میں پڑھ گیا تھا وہ لڑکی بہت دلچسپ تھی کہ تب ہی اچانک میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا میں تو اس لڑکی کا نام پوچھنا ہی بھول گیا تھا آج تک میں نے اس جیسی لڑکی نہیں دیکھی تھی میری اور بھی کئی لڑکیوں سے دوستی تھی کالج کی لڑکیاں میری پرسنالٹی پر مرتی تھی لیکن یہ تھوڑی الگ تھی بلکہ تھوڑی نہیں ہاتھ سے زیادہ الگ تھی میں لیٹی لیٹے اس کے بارے میں ہی سوچتے سوچتے کب سو گیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا صبح اٹھ کر میں نے موبائل دیکھا تو اس کا ایک اور میسیج آیا ہوا تھا لکھا تھا نماز پڑھ لیتے تو زیادہ اچھا رہتا اور تمہیں نید بھی بہت اچھی آتی میرے چہرے پر ایک مسکان آگئی تھی اس لڑکی نے اپنی آئیڈی پر ایک پوشٹ شیئر کی جس میں نماز کی پابندی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا میں نے اس کی پوشٹ پر ایک پیارا سا کمنٹ کر دیا نجانے کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ میری اس لڑکی سے دوستی ہو جائے کیونکہ جس انداز میں اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی میں اس کا یہ گھمنٹ توڑنا چاہتا تھا یہ سب کچھ انجانے میں ہو رہا تھا اگلی دن اس نے میری تصویر پر ایک پیارا سا شیئر لکھا تھا میں تو فیدائی ہو گیا تھا تو رنٹھی اس کے انوکس میں میسج کیا جناب آپ تو شیروشاری بھی کرتی ہیں واہ بھئی ہم تو آپ کے مرید ہو گئے اس نے ہسنے والی ایموجی بھیجی اور کہا بس کبھی کبھی کر لیتی ہوں اور بتائیے آپ کیسے ہیں نماز پڑی تھی آپ نے میرے ماتھے پر بھال آئے تھے لڑکی تم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پوچھ سکتی میں تنک کر بولیا تو وہ آگے سے ہستے ہوئے بولی نہیں مجھے تو بس یہی پوچھنا آتا ہے بتاؤ پڑی تھی نماز مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو بینہ سوچے سمجھے ہاں میں جباب دے دیا تو وہ ترنت بولی اچھا کونسی پڑی تھی یہ لڑکی میرے لیے امتحان بن رہی تھی اس لئے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پھر کبھی بتاؤں گا چلو تم بتاؤ سارا دن کیسے گجرا دھیرے دھیرے اب ہمارے رشتے گہرے ہونے لگے تھے کئی بار اس کی یہ باتیں مجھے گصہ بھی دلاتی تھی کہ ہر بقت تم اسے نماز کی باتیں کرتی رہتی ہو قرآن کا پوچھتی رہتی ہو کیا تم نے پڑا ہے تو وہ سامنے سترنت بولتی ہاں ابھی تو پڑھ کر آئی ہوں تبھی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ بھی پڑھا کرو اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں اور ان کے دل کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے میں کنفیوز ہو جاتا تھا اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی بقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا ہم دونوں کو بات کرتے ہوئے کافی سمیہ ہو گیا تھا شاید اب وہ لڑکی بھی مجھ سے بات کرنے کی آدھی ہو چکی تھی جیسے ہی میں اسے میسیج کرتا وہ فوراں رپلائی کرتی تھی اور پھر ہماری باتوں کا سلسلہ ایسا چلتا کہ پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا وہ لڑکی بہت ہی باتونی تھی اپنے پورے دن کے قصے سناتی اور میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ لڑکی بہت حسین ہوگی اب میرے دل میں اسے دیکھنے کی اچھا جگنے لگی تھی اور ایک بار میں نے کہا سنو لڑکی مجھے تمہیں دیکھنے کی بہت اچھا ہوتی ہے اپنی ایک تصویر بھیجو نا میری بات پر اس نے ایموشنل ایموجی سینڈ کیا تھا کہنے لگی یہ کیا تم ہر وقت مجھے لڑکی لڑکی بلاتے رہتے ہو میں مانتی ہوں کہ میں ایک لڑکی ہوں لیکن لڑکی کا نام بھی ہے میرا نام نشات ہے اور تم مجھے نشی کہہ کر بلا سکتے ہو آج مجھے پہلی بار اس کا نام معلوم ہوا تھا اس کا نام باقی بہت پیارا تھا میں نے ہوتوں ہی ہوتوں میں اس کا نام دھورایا تھا نشی اور جب میں اسے تصویر سینڈ کرنے کے لیے دوبارہ کہنے لگا تو اس نے نو میں رپلائی دیا تھا کہ میں اپنی تصویر کسی غیر مرد کو نہیں بھیسکتی وہ تو پتہ نہیں کیوں میں تم سے دوستی کر چکی ہوں اور تم سے باتیں کرنے لگی ہوں حالانکہ میں خود کو روکتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے تمہاری لط لگ گئی ہے تو پلیڈ یہ سلسلہ یہیں تک رکھو اس سے آگے بات نہ بڑھے اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے یہ کہہ کر وہ آف لائن ہو گئی تھی مجھے اس پر بڑا ہی غصہ آیا تھا بڑی مگرور لڑکی تھی جب اتنی ہی مجھہبی اور پردے والی تھی مجھ سے دوستی کیوں کی تھی میں نے بھی دو دن تک اس سے بات نہیں کی اور تیسرے دن ہی اس نے اپنی کچھ تصویریں مجھے سینڈ کی تھی ساتھ ہی لکھا تھا تم تو جرہ جرہ سی بات پر مو فلا کر بیٹھ جاتے ہو اچھا بابا میں نے اپنی تصویر سینڈ کر دی ہے لیکن دیکھو میں تمہیں اپنا سب سے اچھا دوست مانتی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ تم میری تصویروں کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤگے اور میں اس کی تصویروں کو دیکھتا رہ گیا تھا وہ باقی بہت حسین تھی آج اتوار کا دن تھا کچھ سوچ کر میں نے نشی کو میسج کیا تو وہ حد سے زیادہ ایموشنل لگی عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی بجے پوچھی تو کہنے لگی میرے رشتے بالے آئے تھے ممی پاپا اس رشتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں مگر امن مجھے وہ لڑکا بلکل پسند نہیں ہے میں اسے شادی نہیں کروں گی مجھے تو کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنی ہے جو میری فکر کرتا ہو میرا خیار رکھتا ہو جو میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہو جب میری اسے شادی ہو جائے تو وہ میری پسند اور نا پسند دونوں کو اچھے سے جانتا ہو آج مجھے موقع مناسب لگا اور میں ترنت بولا چلو پھر تو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں میں تم سے شادی کر لیتا ہوں میں تمہاری پسند نا پسند سب جانتا ہوں تمہارا خیار رکھتا ہوں تمہاری فکر کرتا ہوں بولو کروگی مجھ سے شادی آگے سے اس کا کوئی جباب نہیں آیا تھا بلکہ وہ آف لائن ہو گئی تھی میری چہرے پر ایک بڑی سی مسکان آئی تھی وہ لڑکی کافی گھرے لو تھی اس کی باتیں گھر سے شروع ہو کر گھر پر ہی ختم ہو جاتی تھی یا فی نماز اور قرآن پر رہتی تھی کبھی بھی اس نے مجھ سے گندی باتیں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کئی بار میں نے اسے دوسری طرف لانے کی کوشش کی تھی اور فوراں ہی آف لائن ہو جاتی تھی آج بھی میں تھوڑا سا رومانٹک ہوا تو وہ فوراں ہی آف لائن ہو گئی تھی میں نے اسے پرپوز کیا تھا لیکن مجھے پتا تھا وہ میرے پرپوزل کو سویکار نہیں کرے گی جس ٹائپ کی وہ لڑکی تھی ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی میں سیر جھٹک کر گھر سے باہر آ گیا اور سیدھا اپنے دوستوں کے ساتھ کلپ چلا گیا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میں نے اس لڑکی کے دل کے تاروں کو چھیل دیا تھا ہم دوستوں نے دیر رات تک پارٹی کی تھی شراب پی تھی لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کیا تھا میرا باپ ایک رئیس آدمی تھا مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی اس لئے دوست بھی مفت میں مل جاتے تھے سب نے مل کر بہت عشقی تھی اور صبح چار بجے کے قریب میں گھر کی طرف آیا تھا مجھے چھونڈ لے بھی میرے دوست ہی آئے تھے میں بنا کسی کی پرواہ کیے سیدھا بوش روم میں گیا اور شاور کھول کر اس کے نیچے خڑا ہو گیا میری آنکھوں کے سامنے بار بار بہیں لڑکی آ رہی تھی اس کے خوبصورت گلابی گال کالے لمبے بال بڑے بڑے ہرنے جیسی آنکھیں خوبصورت ناجک ہونٹ اس کے خوبصورتی میری آنکھوں میں بس گئی تھی اور یہی بجے تھی کہ میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا اس کے خوبصورتی کے رس کو چکھنا چاہتا تھا میں ایک آوارہ بھم رہی تو تھا کلی کلی پر مڈ رانا میری ہو بھی تھی اور کسی ایک کلی پر میرا بس نہیں چلتا تھا مجھے روج نئی کلی کی تلاش رہتی تھی مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کس چڑیا پر دانہ ڈالنے جا رہا ہوں اچانک ہی میں نے شہور بند کی اور تولیے سے اپنے بال رگڑتے ہوئے باہر آیا کپڑے بدلنے کے بعد میں نے اپنا موبائل اٹھایا تو اس کے کئی میسج آئے ہوئے تھے کہیں اس نے شرمانے والے جواب دیئے تھے تو کہیں اپنے دل کی بے قراری جاہر کی تھی یعنی آگ دونوں طرف سے برابر کی لگی ہوئی تھی اس لڑکی نے میرا پرپوزرل ایکسیپٹ کے لیا تھا اس وقت تو وہ ہاں بول نہیں پائی تھی لیکن لگ بگ دو گھنٹے بعد اس نے مجھے ہاں بول دی تھی اور میں خوشی کے مارے جھوم اٹھا تھا مجھے اپنی منجل بہت قریب لگ رہی تھی میں نے ترنت اسی سمیں اسے میسج کیا میں جانتا تھا وہ تحاجد کے بعد جب جاگتی تھی تو سوے فجر کی نماز ادا کر کے ہی سوتی تھی میرے میسج کا ترنت ریپلائی آیا اور اس نے کافی فکر مندی جتائی کہنے لگی کہاں تھے آپ کتنی دیر سے آپ کا انتجار کر رہی تھی اتنے سارے میسج کیے لیکن آپ نے یہ کافی جواب نہیں دیا سچ سچ بتائے آپ کہاں گئے تھے میں نے ترنت ہی بیجار ہو کر موبائل کو دیکھا یہ لڑکی میری سمجھ سے باہر تھی میں نے ترنت ہی بہانہ بنات ہوئی کہاں یار ممی کی طبیعت تھوڑی خراب تھی ان کے پاس ہی تھا اب ہی کمرے میں آیا تو موبائل دیکھا بیسے سچ میں کیا تم مجھے پسند کرتی ہو اور میرے ساتھ جندگی بتانے کیلئے تیار ہو وہ ترنت بولی ہاں آپ سے شادی کر کے تو میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گی اچھا ہے کیونکہ آپ میری پسند نا پسند سب جانتے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم صبح کے چھے بجے تک بات کرتے رہے اور پھر وہ نماز پڑھنے کی بات کہہ کر آف ہو گئی میں نے بھی موبائل ایک طرف رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا چڑیا میرے جال میں فس گئی تھی اب بس اس سے ملنے کی دیر تھی بکت اپنی رفتار سے گجر رہا تھا میں اسے بہت پیارے پیارے ناموں سے پوکارتا تھا کبھی وہ شرما جاتی تو کبھی منع کرتی اس کا کہنا تھا کہ ابھی ان ناموں سے مت پوکارا کرو جیسے پہلے تھے بیسے ہی رہو شادی کے بعد جو دل میں آئے وہ بول لینا مگر ابھی نہیں میں کبھی اس کی بات کو سننا جروری سمجھتا ہی نہیں تھا اور شاید یہ ہی میری غلطی تھی کاش میں اس کی بات سن لیتا تو آج میں اکیلا اس تنہا کنارے پر بیٹھا نہ ہوتا میری آنکھوں کے سامنے ایک اور منجر اُبھر آیا تھا ہم دونوں انشٹاگرام سے اب بارس اپ پر آ گئے تھے میں نے اسے کال کی تو پہلی بار میں ہی اس نے کال اٹھا لی وہ پریشان ہو کر بولی امن آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں کہا ہے نا بابا رات میں بات کروں گی پاپا گھر پر ہے اور بھائی بھی کچھ تو خدا کا خوف کریں میں ترنت بولا مگر وعدہ کرو رات میں جو کہوں گا اسے مانو گی وہ ترنت بولی پلیج ابھی میں آپ سے بات نہیں کر سکتی رات میں بات کریں گے جو بھی مانگنا ہو رات میں مانگ لینا جبکہ میں بے من سے بولا پہلے بادہ کرو برنا موبائل بند نہیں کروں گا اور بار بار کال کر کے پریشان کروں گا پھر دینا جواب اپنے بھائی اور پاپا کو وہ ترنت بادہ کرتے ہوئے بولی اچھا بابا بادہ کرتی ہوں جیسا کہو گے بیسا ہی کروں گی آپ فون رکھ دو اس کی سب سے اچھی عادت یہی تھی کہ وہ مجھ سے کبھی بتمیجی نہیں کرتی تھی میرے حکم کا چپ چاپ سل جھکا دیتی تھی کئی بار میں اس کے ساتھ بتمیجی سے پیش آتا لیکن وہ کبھی سامنے سے جواب نہیں دیتی تھی یہی تو اس کی عادت تھی جو میرے دل پر اثر کر گئی تھی اور اس کا ساتھ پانے کو مہمہ چلنے لگا تھا میں کافی دیر تک انتجار کرتا رہا رات ہوتے ہی اس کی کال آنے لگی میں دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھا تھا لیکن آج مجھے چڑیا کو اچھی طرح جال میں فسا کر اپنے پاس بلانا تھا اس لئے دوستوں کو بائے بول کر گھر آ گیا نیچے ممی ڈیڈ بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی ہائے ہیلو کی اور سیدھے اپنے کمرے میں آ گیا رات کے دس بج رہے تھے میں نے کال اٹھائی تو وہ تورنت بولی جناب پہلے تو جبردستی کرتے ہیں اور پھر جب میں فون کرتی ہوں تو کال نہیں اٹھاتے بولیے کیا بات کرنی تھی آپ کو اور کون سا وعدہ لیا ہے مجھ سے میں تو اس وعدے کی بجے سے اتنی پریشان تھی کہ آپ کو کیا بتاؤں دیکھئے دیکھئے کوئی اُلٹا سیدھا مانگ مت لینا اور میں اب کوئی تصویر نہیں دینے والی جتنی تصویریں بھیجنی تھی بھیج چکی ہوں آپ مجھے دیکھ چکے ہیں جبکہ میں نے اس کی بات کو کارتی ہوئے کہا مجھے اب تصویر نہیں چاہیے اب مجھے میری نشی چاہیے تصویر کا میں کیا کروں گا دیکھ کر دل نہیں بھرتا میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں اور دوسری طرف بلکل آباج بند ہو گئی تھی کچھ پل بعد اس کی آباج سپیکر سے گونجی کہنے لگی آپ کو پتہ ہے مجھے گھر سے باہر جانے کی عزازت نہیں ہے میں معافی چاہتی ہوں لیکن آپ سے ملنے کے لیے باہر نہیں آسکتی ابھی کچھ دن ٹھہر جائیں میں پاپا سے بات کروں پھر آپ اپنے ممی ڈیٹ کے ساتھ میرے گھر آ جانا تاکہ ہم دونوں اوفیشلی ایک دوسرے کے ساتھ بند جائیں مجھے پتہ ہے میرے پاپا کبھی انکان نہیں کریں گے جبکہ میں نے پھر سے بے من سے موبائل ایک طرف رکھ دیا تھا اس کی بار بار کولس آ رہی تھی مگر میں ریسیب کرنا ہی نہیں چاہتا تھا میں اسے کسی بھی طرح ملنے کے لیے راجی کرنا چاہتا تھا میرا یہی تو کام تھا لڑکیوں کا اپنی محبت کے جال میں فسا کر انہیں بستر تک لانا اور پھر انہیں چھوڑ دینا کئی لڑکیوں کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی مگر کچھ تھی جو روئیں تھی گڑگڑائیں تھی لیکن میں نے پیسے دے کر سب کا مہ بند کر دیا تھا مگر نشی تھوڑی الگ تھی وہ صرف میرا پیسہ نہیں چاہتی تھی بلکہ وہ مجھے چاہتی تھی مجھ سے پیار کرتی تھی میری فکر کرتی تھی کبھی مجھ سے اونچی آباز میں بات نہیں کرتی تھی میں اب بھی اسی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اچانک ایک نوکہ نے دروازے پر آ کر دستک دی اور کمرے میں آ گیا پھر کہنے لگا کہ آپ کے ممی پاپا آپ کو بولا رہے ہیں انہیں ایک جروری بات کرنی ہے میں لگ بگ ایک گھنٹے بعد نشی کا فون اٹھانے والا تھا لیکن ڈیڈ کا سندیش سن کر تو رہن تھی نیچے کی اور بڑھ گیا میں ممی کے ساتھ بیٹھ کر نہ جانے کون سے راج کی باتیں کر رہے تھے کہ مجھے دیکھتے ہی دونوں چپ ہو گئے میں بھی ان کے سامنے پیر پر پیر رکھ کر بیٹھ گیا میں بھی مجھے دیکھتے ہوئے بولے تم سے بات کرنی ہے یا من امید کرتا ہوں میری بات کو اہمیت دوگے آخر میں تمہارا باپ ہوں اتنی ساری سوخ و سبدھائیں تمہیں دے رکھی ہیں کبھی کسی چیز کے لیے روک ٹوک نہیں کی تو اب تم میرا ایک کام پورا کروگے اور میرے بیٹے ہونے کا ثبوت دوگے میں نے اپنی آئی بیرو اٹھائی اور ڈیڈ کی اور دیکھتے ہوئے بولا آج سے پہلے کب میں آپ کے امیدوں پر خرا نہیں اترا ہوں جو آپ کہتے ہیں میں بہی کرتا ہوں خیر بتائیے کیا بات ہے آپ کے لیے تو جان بھی حاجر ہے میں تھوڑا مخن لگانا چاہتا تھا اور بیسے بھی مجھے ابھی ایک ریڈ سپورٹس کار لینی تھی اور اس کے لیے مجھے ڈیڈ سے ہی پیسے لینے تھے بے مجھے دیکھتے ہوئے بولے تمہاری جان نہیں چاہیے بس کچھ سمجھ چاہیے ہم نے تمہاری شادی کے بارے میں سوچا ہے میں جھٹکا کھا کر سیدھا بیٹھا اور فوراں ہر بڑھاتے ہوئے بولا نہیں ڈیڈ میں کوئی شادی بھی ہاں نہیں کرنا چاہتا معاف کریں مجھے ابھی اکیلی جندگی گجارنی ہے اتنی سکون کی جندگی ہے شادی کر کے فجول میں قید ہو جاؤں گا میری ممی میری اور دیکھتے ہوئے بولیں تم جس طرح سے اپنی جندگی گجارتے ہو امن تم بیسے ہی گجارنا وہ لڑکی بھی اپنے آپ میں مست رہتی ہے اسے شادی مت سمجھو یہ ایک بجنس ڈیل ہے اگر یہ شادی ہو جاتی ہے تو مجھے اور تمہارے ڈیٹ کو بہت فائدہ ہوگا سمجھ رہے ہونا ہماری بات میں نے اپنے ماں کے چہرے کی اور دیکھا جنہوں نے میک اپ کی پرس سے اپنا مکار چہرہ چھپا رکھا تھا اور یہی حال ڈیٹ کا بھی تھا کچھ پل کے لیے میں خاموش ہوا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اچھا چلیے اگر میں شادی کر بھی لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا آپ دونوں کو تو فائدہ ہو جائے گا لیکن میرا کیا میرے ڈیٹ ترنت بولے تمہیں اس تھائی طور پر ایک بی بی مل جائے گی اور جو تم کہو گے وہ تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا بیسے بھی تمہارا سسر کافی امیر ہے اپنی بیٹی کو بہت دہج دے گا تمہارا بہوش سمر سکتا ہے وہ لڑکی اکلوتی ہے مجھے بھی آپ فائدہ نجر آنے لگا تھا کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنی طرف سے رجامندی جاہر کر دی اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا کمرے میں داخل ہوا تو میرا موبائل بجنے لگا اسکرین دیکھی تو اس پر نشی کا نام چمک رہا تھا میرے چہرے پر ایک مسکان آئی اور ترنتی اس کا نمبر ریسیب کرتے ہوئے اپنے کان سے لگایا اور اگلے ہی پل اس کی روتی ہوئی آباز میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی تھی تو مجھے اندر تک سکون محسوس ہوا تھا وہ روتے ہوئے کہنے لگی آمن پلیج مجھے ماف کر دو میں ہمیشہ آپ کو غصہ دلا دیتی ہوں میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے بنا رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے ممی پاپا مجھے نہیں آنے دیں گے میں کیسے آپ کے پاس آؤں پلیج مجھے ماف کر دو میں فوراں بولا تو اس پیار کو اپنے پاس رکھو مجھے نہیں چاہیے تمہارا پیار کیا فائدہ جب تو مجھ سے ملنے ہی نہیں آسکتی میرے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی اور اگر تم نے مجھے این موقع پر دھوکہ دے دیا تو میں کیا کروں گا وہ ترنت بولی میں آپ کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھی آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں جانتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں وہ لڑکی باقی بہت معصوم تھی میں ترنت بات بناتا ہوئے بولا اگر میں اپنے ممی ڈیٹ کو تمہارے گھر شادی کے لیے لایا تمہارے ممی پاپا نے ہمارے موہ پر انکار کر دیا تو میں کیا کروں گا بولو وہ فورا میری منتیں کرتو ہی بولی نہیں امن ایسا نہیں ہوگا مگر پلیج میں آپ سے مل نہیں سکتی اور میں نے ترنت موائل بند کر دیا اور صرف ایک میسیج چھوڑ دیا اگر مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو ہی مجھے فون کرنا اس کے علاوہ مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اب تمہاری کوئی بات نہیں سننی ایک دن گجننے کے بعد اگلے دن ہی اس کی کال آگئی تھی اور مجھے پتا تھا چڑیا میرے جان میں فچ چکی ہے جیسے ہی میں نے کال ریسیب کی تو وہ ترنت بولی میں تیار ہوں آپ سے ملنے کے لیے ٹائم اور ایڈریس بتا دے میں آ جاؤں گی آپ سے ملنے اور میری تو بانچے کھل گئی تھی اتنے سمیں بعد میں اپنی منجل پر پہنچا تھا میں نے شام کا سمیں رکھا تو وہ ترنت ڈر کر بولی نہیں اس سمیں پاپا گھر باپس آ جاتے ہیں ہم دوپہر میں دو بجے کے قریب کسی نزدیکی ریسٹورنٹ میں مل لیتے ہیں تاکہ مجھے باپس جانے میں دکت نہ ہو اور میرا تو سارا موڈ ہی خراب ہو گیا تھا مگر میں نے اس بار بھی مچھلی کو ہاسے جانے نہیں دیا اس لیے ترنت بولا مگر ہم نزدیکی ریسٹورنٹ میں نہیں ملیں گے اگر تمہاری ڈیڈ نے تمہیں بہا دیکھ لیا تو سمسیہ ہو جائے گی ایک کام کرتے ہیں ہم ہوتل میں مل لیتے ہیں بہانہ کوئی تمہیں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی پہچان سکتا ہے وہ ڈر رہی تھی جبکہ میں دھیرے دھیرے اسے سمجھانے لگا اور اپنی باتوں میں اُلجھانے لگا کچھ ہی پلوں میں وہ میرے بہکابے میں آ گئی تھی اور میں نے ایک اچھے ہوتل میں اپنے لیے ایک کمرہ بک کر لیا تھا میرا دل بلکل بھی چیز کے لیے ڈر نہیں رہا تھا بلکہ میں بہت زیادہ آتمسواد سے بھارا ہوا تھا یہ سب تو میرا روج کا خیل تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا اس لڑکی سے ملنے کے بعد میری جندگی کیسے بدلنے والی ہے سمجھ کے مطابق میں ہوتل پہنچ گیا اور میرے پہنچنے کے کچھ پل بعد وہ بہا آئی تھی میری نجریں جب اس کے چہرے کی اور اٹھیں تو باپس مرنا بھول گئیں کیونکہ وہ تو تصویر سے بھی زیادہ حسین تھی اس کے چہرے پر ایک قدرتی نور تھا ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے اتری کوئی پری ہو وہ میرے قریب آئی اور دھیمی آباز میں سلام کیا آج اسے سامنے دیکھ کر مجھے آپ اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا مجھے اسے لڑکی سے رتی بھر بھی محبت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی لگاؤ تھا مگر نہ جانے کیوں آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں اپنی نجریں اٹھا نہیں پا رہا تھا اور وہ اپنی آنکھوں میں دھیر سارا پیار لیے مجھے نہ جانے کتنی دیر تک دیکھتی رہی یہ ہم دونوں کی پہلی ملاقات تھی اور ہم دونوں کے دل کی حالت الگ الگ تھی اس کے دل میں میرے لیے سچا پیار تھا اور میرے دل میں صرف اور صرف فریب تھا وہ طرنت پولی امن جلدی سے کہیں چلیں اگر کسی نے دیکھ لیا تو سمسیا ہو جائے گی اس کی گھپراہت بھری آواز سن کر میں ہوش کی دنیا میں لوٹا میرا ارادہ اس کے ساتھ کمرے میں وقت بتانے کا تھا مگر میں اسے کمرے میں لے جا ہی نہیں پایا اور سیدھے اسے لے کر ہوتل کے ریشٹورینٹ میں آ گیا وہیں بیٹھ کر میں نے خانہ بغیرہ آرڈر کیا خانے کے بیچ وہ مجھے ہلکی فلکی باتیں کر رہی تھی جبکہ میری نجنے جھوکی ہوئی تھی وہ میری اور دیکھتے ہوئے کئی بار مجھے ٹوک چکی تھی آمن کیا ہوا میں اچھی نہیں لگی آپ کو آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے تب یہ تو ٹھیک ہے نا آپ کی اس کی فکر مند آواز سن کر میں نے ترنت اپنی آنکھیں اٹھائیں اور خود کو کابو کرتے ہوئے بولا آرے نہیں تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر تالے لگ گئے ہیں تم بہت خوبصورت ہو تصویر سے بھی کہیں جادہ یہ میں نے بالکل سچی تعریف کی تھی وہ ترنت ہی بلش ہو کر رہ گئی تھی اس کے گلابی گال اتنے حسین لگ رہے تھے کہ میرا دل چاہتا تھا انہیں اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھوں مگر میں نے خود کو کابو کیا تھا مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ میلی ہو جائے گی وہ بہت نیک ہے اس کے ساتھ کچھ گلت نہیں کرنا چاہیے میں چاہتا تو اسے اپنے ساتھ کمرے میں بہلا کر لے جاتا اس وقت وہ صرف اور صرف وہ مجھ پر ڈپینٹ کر رہی تھی مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کچھ پلکی ملاقات کے بعد میں نے اسے جانے کے لیے کہہ دیا وہ تھوڑی دیر اور رکنا چاہتی تھی وہ میری محبت میں پوری کی پوری طرح ڈوب چکی تھی اور اس چھوٹی سی ملاقات سے اس کا دل نہیں بھرا تھا مگر میں نے اسے نہیں روکا تھا میں اپنے گھر آ گیا اور وہ اپنے گھر جا چکی تھی گھر آنے کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے میں کوئی قیمتی چیز پیچھے چھوڑایا ہوں میں ترنت واش روم گیا اور شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا جیسے ہی تھنڈا پانی میرے جسم پڑ پڑا تو میں ہوش کی دنیا میں لوٹا میں نے اب دل ہی دل میں تھان لیا تھا کہ میں اب اسے دوبارہ ملنے کے لیے نہیں بلاؤں گا بقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا پاپا نے میری اور کشمیرہ کی سگائی کا اعلان کر دیا تھا کشمیرہ سے ایک دو بار میں ملا تھا کافی بولڈ لڑکی تھی انشٹاگرام اور فیس بک پر کافی ایکٹیو رہتی تھی ایک روج میری تصویر پر میری ہونے والی بی بی نے کمنٹ کر دیا میں نے اب نشی کو تھوڑا نظر انداش کرنا شروع کر دیا تھا جو بھی تھا اسے سچ بتانا تھا اور اپنی جندگی سے نکالنا تھا وہ صرف میرا ایک ٹائم پاس تھی مگر اس سے ملنے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا اب اس کے ساتھ ٹائم پاس بھی نہیں کروں گا وہ ایک شریف لڑکی ہر مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے مگر مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ کیا کر چکا ہوں وہ روج مجھے فون کرتی روج مجھے شکایت کرتی کہ میں اسے اب ٹائم نہیں دیتا اسے نظر انداز کرتا ہوں اسے تکلیف ہوتی ہے اور میں ہمیشہ اسے بہلا کر چپ کروا دیتا مگر آج میری ہونے والی بی بی کا کمنٹ دیکھ کر اس کی جان جل گئی تھی وہ طورت ہی مجھے کال کر کے سنانے لگی یہ کیا طریقہ ہے امن ایسے کون آپ کی پوشٹ پر کمنٹ کر سکتا ہے اور وہ بھی اتنا باہیات اور آپ آگے سے اس کو بڑا بہ دے رہے ہیں میری ہونے والی بی بی نے لکھا تھا اتنی خوبصورت بوڈی پر ایک خوبصورت لڑکی کے ہونٹوں کی لپشٹک کا نشان ہونا چاہیے اور میں نے بھی ریپلائی کیا تھا بلکل جناب بس نشان دینے والی مل جائے تو مجھا آ جائے سنی نہیں رہی تھی بس اپنی ہی سنائے جا رہی تھی اور یہی پر میری شہن سکتی ختم ہو گئی تھی مجھے تو بیسے بھی کوئی موقع چاہیے تھا اور میں نے بھی اسے برا بھلا بول دیا میں نے کہا اگر تم اتنی ہی پاک صاف ہو تو مجھ سے ملنے کیوں آئی تھی کیا تمہیں شعبہ دیتا ہے اس طرح اپنے گھر بالوں سے چھپ کر کسی غیر مرد سے ملنا اس کے علاوہ بھی میں نے اسے بہت برے برے الفانچ گئے اس نے روتے روتے فون بند کر دیا تھا اور میں نے اسی پل اس کا نمبر بلوگ کر دیا میں نہیں چاہتا تھا اب دوبارہ میرا اس سے کوئی سمپرک ہو ہمارے رشتے کو ختم ہوئے ایک ہفتہ ہوا تھا اور میرے ممی پاپا نے شادی کا حلہ مچا دیا میں انہیں روکنا چاہتا تھا لیکن بھی کہنے لگے بیجنس میں لاؤس ہو جائے گا اتنی اچھی آفر کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے اور پھر کچھ ہی دنوں میں میری شادی کی تیاریاں جوروں پر چلنے لگیں تھیں اور میں دھولہ بن کر کشمیرہ کی دہلیج پر پہنچ گیا تھا میں نے جان بوجھ کر اپنی شادی کی سبھی ویڈیوز انشتاگرام پر ڈال دیں تھیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ حرکت کسی کے دل پر کیا توفان لارہی ہے جس لڑکی سے میری شادی ہوئی تھی وہ بلہ کی خوبصورت تھی مگر تھوڑی بے باگ تھی اس کے پہننے اڑنے کا ڈھنگ تھوڑا آرد نگن سا تھا وہ مجھے ایک پل کے لیے برا لگا تھا مگر میں نے اپنا سر جھٹک دیا ہمارے یہاں یہ سب چیزیں بری نہیں مانی جاتی تھیں تھوڑی دیر بعد ہی رخصتی ہو گئی تھی اور مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ آج ایک رخصتی نہیں بلکہ دو رخصتی ہوئی تھی ایک خال سے اور دوسری اس دنیا سے گھر آنے کے بعد میں اپنی بی بی کی خوبصورتی میں مگن ہو چکا تھا لیکن دو چار دن کے بعد ہی مجھے عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی مجھے شدت سے نشی یاد آنے لگی تھی اپنی بی بی کے چہرے میں میں نشی کو ڈھونڈنے لگا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا میں خود نہیں جاتا تھا تھکار کر میں نے اس کا نمبر انبلوک کیا اور اسے فون کرنا چاہا مگر دوسری طرف سے کسی نے میرا فون اٹھایا ہی نہیں میں کافی پریشان ہو گیا تھا دوسری تیسرے نمبر سے بھی کال کی مگر وہ نمبر ہی بند جا رہا تھا دن اپنی رفتار کے مطابق گجرتے جا رہے تھے مگر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا کشمیرہ بہت آجاد خیال لڑکی تھی اس کے لیے یہ شادی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی معنی تو میرے لیے بھی نہیں رکھتی تھی میں بھی شادی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا مگر ایک عورت کی کچھ حدیں ہوتی ہیں مگر ان حدوں کو کشمیرہ قائم نہیں رکھتی تھی اور یہ بات مجھے حد سے زیادہ بری لگتی تھی اچانک ہی میرے دماغ میں نشی کی ایک کجن کا خیال آیا کچھ سوچ کر میں نے اسے فون کیا پہلے ہی بیل پر اس نے میرا فون اٹھا لیا تھا اتفاقن ایک دن نشی نے اسی کے موبائل سے مجھے کال کی تھی کیونکہ اس کا پلان ختم ہو گیا تھا میرے کال اٹھاتے ہی نشی کی کجن نے پوچھا کون ہے اور میں نے بنا کوئی سوچے سمجھے نشی کا نام لیا تھا دوسری طرف بلکل خاموشی چھا گئی دو تین بار پوچھنے پر جو بات مجھے پتا چلی اس نے میرے پیروں تلے سے جمین خینچ لی تھی اس لڑکی کا کہنا تھا کہ آپ کی شادی کی خبر ملتے ہی نشی کو ایک چپسی لگ گئی تھی ہمارے پریبار کی وہ اکیلی لڑکی تھی جو کافی مجھبی تھی اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تھی ہر کسی کو یہ سلحہ دیتی کہ گم کو اپنے سر پر اتنا سبار مت کرو ہر حال میں خوش رہنے والی اور دوسروں کو خوش رکھنے والی تھی بہت ہی جندہ دل لڑکی تھی مگر جب اس نے آپ کے نکاح کی بیڈیو دیکھیں تو اسی کے دل سے جینے کی امان ختم ہو گئی تھی اس کا خانہ پینہ چھوٹ گیا تھا اور وہ بھی اس طرح سے جا لگی تھی میں ایک اکیلی اس کی ہمراز تھی وہ بہت روتی تھی کہتی میرا امان کسی طرح مجھے باپس لا دو وہ مجھ سے بات نہیں کرتا اور میں نے اسے جندگی کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی لیکن اس نے تمہارا گم اپنے دل سے لگا لیا تھا دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں کی روشنی بجھنے لگی تھی اس نے ہر کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا خانہ پینہ چھوڑ دیا تھا بس اب اس طرح پڑی رہتی اور ایک ہی جگہ گھورتی رہتی اور کب تمہارے پیار کی جوت اپنی آنکھوں میں جلائے وہ دنیا سے چلے گئی پتہ ہی نہیں چلا اور وہ اس دنیا میں اب نہیں رہی نشی کا انتقال ہو گیا اور یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا تھا میرے کانوں میں نشی کی آواز گونج رہی تھی اس کا حیاء والا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا کیا میں نشی کو خوچ چکا تھا ہاں میں سب کچھ ہار چکا تھا اچانک میں خوش میں آیا میری آنکھوں سے آنسو بہ رہی تھی اور میں سمندر کے کنارے کو دیکھ رہا تھا خبر ملنے کے بعد میرے دل کو کسی پل چائے نہیں تھا ایسا لگتا تھا میرا کلیجہ فٹ جائے گا اور جب مجھے کسی پل چائے نہیں آیا تو مجھے نشی کی بات یاد آئی تھی کہ نماج پڑھا کرو تمہارے دل کو سکون ملے گا اور میں سیدھا مسجد گیا اور اب سمندر کے کنارے بیٹھا نشی کو یاد کر رہا تھا صبح کی اجان ہوتے ہی میں قبرستان کی اور چل پڑا میں نے اس کی کجن سے اس قبرستان کا پتہ پوچھ لیا تھا جہاں اس کی قبر تھی اور اس نے مجھے کچھ تصویریں اور پتہ بھیج دیا تھا بہا پہنچنے کے بعد میں اس کی قبر کے پیروں کی اور بیٹھ کر جارو کتا رویا تھا اپنا صرف اس کی قبر پر رکھ دیا تھا اور کافی دیر تک اس سے معافی مانگتا رہا لیکن کہتے ہیں نا جب انسان سب کچھ کھو دیتا ہے اس کے بعد ہی اسے اقل آتی ہے میں نے دنیا سے لگا چھوڑ دیا تھا میں دنیا ہار چکا تھا اب میں اپنے اللہ کو جیتنا چاہتا تھا اس لئے ہر آرام ہر احشو آرام ہر گندے کام کو چھوڑ کر میں نے اللہ کی رسی کو تھام لیا تھا مگر نشی کی جدائی میری جان لے رہی تھی میرے حصے میں قیامت تک کا انتجار آ چکا تھا میں روج اس کی قبر پر جاتا ہوں فاتحہ پڑھتا ہوں دعائیں مانگتا ہوں اس سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی قبر پر فول چڑھاتا ہوں اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس سے کب ملنے والا تھا مگر میں نے دل ہی دل اپنے اللہ سے یہ دعا کی تھی یا رب مجھے آخرت میں صرف اور صرف نشی کا ساتھ دینا اور کسی کا نہیں دوستو آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی جرور بتانا پسند آئی ہو تو پلیج لائک کر دینا روج ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ